بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم کلوننگ کے پروسس کے بارے میں جانیں گے کہ کلوننگ کس طرح سے کی جاتی ہے کلوننگ کے لیے ایک فرٹیلائزڈ ایک لیا جاتا ہے اور اس کے نیوکلیس کو ریموو کرتے ہوئے اس کے سائٹو پلازم کو حاصل کر لیا جاتا ہے نیکس ٹیپ میں اس سیل کا نیوکلیس لیا جاتا ہے جس کی ہمیں کلوننگ ریکوائیڈ ہے اسے ہم ڈونر کے نام سے جانتے ہیں تو یہ نیوکلیس ہم نے ڈونر کے کسی ایک سیل سے لیا ہے کسی اسومیٹک سیل سے یہ نیوکلیس نیکس ٹیپ میں اس فرٹیلائزڈ ایک کے سائٹو پلازم کے اندر انسرٹ کر دیا جاتا ہے اس انسرشن کے نتیجے میں یہ پورا سیل کمپلیٹ ہو جاتا ہے ڈونر سے جو چیز ہم نے حاصل کی ہے وہ جینز ہیں جبکہ سائٹو پلازم جو کہ کسی فرٹیلائزڈ ایک سے لیا ہے ہم نے اس کے اندر مورفو جنیٹک ایلیمنٹس ہیں نیوٹرینٹس ہیں جو کہ ڈیویلپمنٹ کے لیے ایمبریو کی ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہیں نیکس ٹیپ میں یہ جو ہمارے پاس سیل بنا اس کو ایک سوٹیبل انوائرمنٹ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ سمووثلی کمپلیٹ ہو سکے پروسیس ڈیویلپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ چل سکے اس سوٹیبل انوائرمنٹ کے نتیجے میں یہ ایک سیل لاکھوں سیلز میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اور ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اس کی جس کے نتیجے میں ایک نیو انڈیویجول پیدا ہو جاتا ہے جو بالکل سیم ٹو سیم اپنے اس ڈونر جیسا ہوتا ہے جس کا نیوکلیس استعمال کیا گیا تھا تو یہ سارا پروسس جو ہے کلوننگ کہلاتا ہے